ہیلو دوستو نمسکار آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہاں پر بند پلس کی طرف سے کافی کچھ نئے نئے فیچرز آپ کو آکسیجن او ایس پر دکھنے کو ملے والے ہیں وہ کیا فیچر ہیں آپ کو کس طریقے سے دکھنے کو ملیں گے تو ان کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہاں پر یہ فیچرز آپ کو بیٹا میں دکھنے کو ملے والے ہیں جن میں سے کچھ فیچرز آپ کو دکھنے کو مل چکے ہیں تو یہاں پر یہ ہے بیٹا ریکیپ پروگرام اس میں آپ کو کیا کچھ چیزیں دکھنے کو ملنے والی تھیں جو بھی آپ کو مل چکی ہیں اور کچھ چیزیں آنے والی ہیں یہاں پر میں آپ سے بات کروں Always on Display کا فیچر چونکہ یہاں پر development کر لیا گیا ہے اور آپ کو یہ فلال میں بیٹا میں دکھنے کو مل بھی گیا ہے اور یہ جلد ہی آپ کے devices کے لیے آنا شروع جائے گا یہاں پر جو بھی close بیٹا تیشٹ ہوتا ہے اس میں یہ چل رہا ہے اور آپ کو جیسے کی leaks مل چکی ہے Oxygen OS 11 کے ساتھ میں یہ ہے فیچر آپ کو دکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ یہاں پر Enable Fingerprint Unlocked for Hidden Chairs in Gallery تو اس کی لیے یہاں پر road map تیار کیا جا رہا ہے اور یہ فیچر بھی آپ کو Oxygen OS 11 کے ساتھ میں ہی دکھنے کو ملنے والا ہے سائید یہ اس سے پہلے بھی دکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر یہ فیچر آپ کو فلال میں اگر آپ کی جو گیلری ہے یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں ایڈرن کلیکشن پر اس میں آپ کو کوئی بھی پاسپرڈ نہیں مانگتا ہے یہ درٹی یہاں پر پہنچا دیتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پر Fingerprint کا آپسن دکھنے کو ملے گا جو کی کافی اچھی کمال کی بات ہوگی اسی کے ساتھ یہاں پر Play sound when battery is fully charged تو یہاں پر ہم لوگوں کے device کی جو battery full charge ہو جاتی ہے تب بھی ہم لوگ نہیں ہٹاتے ہیں اس سے کو لے کر یہاں پر آپ کو ایک نیا فیچرز دیا جائے گا جس میں آپ یہاں پر time set کر سکتے ہیں یا پھر اپنے آپ ringtone set کر سکتے ہیں جیسے ہی battery اس level تک پہنچے گی اور اس کے بعد میں آپ کی phone پر وہ ring ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ فیچرز بھی آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے والا ہے اسی کے ساتھ آپ سے میں بات کروں folder within the app drawer تو یہاں پر app drawer کے اندر بھی آپ یہاں پر folder بنا پائیں گے تو یہ کچھ نیا فیچرز آپ کو launcher کو لے کر کے دیکھنے کو ملے والا ہے تو یہ بھی کامی اچھا کمال کا فیچر ہوگا جو کہ ہم لوگوں کو بہت پہلے nokia کے devices پر دیکھنے کو مل جاتا تھا تو اس طریقے کا ایک نیا فیچر ہوگا جو کہ اب تک کے سوی devices میں سے کسی پر بھی نہیں ہے وہ فیچرز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ یہاں پر adding mode essential feature to gen mode یہاں پر gen mode میں جو essential features کی بات کی گئی ہے وہ آپ کو oxygen os 11 کے شاتھ میں دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ اس کو لے کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے gen mode 2.0 میں کیا کچھ نئے نئے features آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ سبھی essential features کے اندر ہی آتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اسی کے ساتھ یہاں پر کچھ اور چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو دیکھنے کو ملنے والی تھیں تو وہ آپ کو میں بتا دوں یہاں پر کیا کچھ چیزیں اور extra میں ملنے والی ہیں یہاں پر آپ کو ages notification light یہاں پر ages پر notification light آئے گی وہ features آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ساتھ one plus dex call recording call recording کا feature فیلال میں چل رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل بھی جاتا ہے اسی کے ساتھ google message for the stock یہاں پر google کا message stock application دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ study mode api support for gcam improve the adaptive brightness custom fingerprint animation real time weather wallpaper real bun hand mode emoled dark boost capable of the alert slider یہاں پر جو alert slider ہے اس کو لے کر کے آپ کو ایک نیا feature دیکھنے کو ملنے والا ہے تو وہ کچھ آپ کو سب کچھ oxygen os 11 کے ساتھ نہیں ملے گا جو کچھ یہاں پر بتایا گیا ہے کیونکہ کچھ features ایسے ہیں جو آ چکے ہیں اور باقی آپ کو وہی پر دیکھنے کو ملیں گے اسی کے ساتھ an option to set battery charging limit to 80% یہاں پر 80% کے اوپر جو charging ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو alert دیکھنے کو مل جائے ایسا کچھ features آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ variable charging speed یہاں پر charging speed کو variable control تو وہ کچھ آپ کو software update کے دوارہ ہی دیکھنے کو مل جائے گا وہ آپ کو شاید ہے پتا بھی نہ چلے پرانتو change lock میں اگر لکھا آئے گا تو آپ دیکھنے کو مل جائے گا اسی کے ساتھ allow user to choose which stock app to install during setup جب بھی setup کریں نے منع کر دیا ہے کہ وہ features پر working نہیں کریں جیسے کہ OnePlus desk وہ لگ کام نہیں کریں گے یہ feature آپ دیکھنے کو نہیں ملے گا جو کہ آپ شیمسون کے latest smartphone Galaxy S20 Ultra میں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ feature آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گا ان کا کہنا کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ کو یہاں پر steady mode کی بات کی گئی تھی steady mode کی جگہ آپ کو device پر کافی کچھ چیز دیکھنے کو جاتی ہیں dnd reading mode screen lock gen mode یہ کچھ features آپ دیکھنے کو ملے جاتے ہیں تو اس کچھ نیا features آپ دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہی کچھ چیز آپ کو آئیں گی اس کے ساتھ gkm api support کرنے سے بھی انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ یہاں پر google camera جو کی audit camera ہوتا ہے وہ یہاں پر third party developer کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور اس میں کچھ maintenance changes ہو سکتے ہیں اور جو کی ہماری security کے لیے کافی کو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے تو اس کار سے انہوں نے security کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو بھی یہاں پر gkm api کو support نہ کرنے کی کچھ ایسے numbers رکھے ہیں تو یہاں پر آپ gkm support میں جتنا دیکھنے کو ملتا ہے اس سے بھی تھوڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ root کرتے ہیں تب آپ support دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ بند پلس کی طرف سے آپ 100 mode کا feature ہے پر Oxygen OS 11 کے ساتھ میں اس کا decision رکھا گیا اس کے ساتھ google message اور google contact application ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی دینا چاہتا ہوں xda developer کو جنہوں نے یہ thread create کیا ہے تو یہاں پر یہ سب کو جانکاری میں انہی کے دوارہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو میں رو جانا ایسی ہی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو thank you جے بھارت بند ماترم